यूपी के एक पूर्व प्रधान सचिव डॉक्टर योगिंदर नारेन ने किताब लिखी है बॉन्टु सव जिसमें उन्होंने इस किताब में अयुध्या विवात पर एक बड़ा खुलासा किया है उनका कहना है कि ततकालीन प्रधान मंतरी नरसिम्ह राव ने यूपी के ततकालीन मुख्य मंतरी कल्यान सिंग को बुला कर ये बताया था कि बाबरी मस्जित के नीचे ASI को खुदाई के दौरान राम मंदिर के अवशेश मिलें थे اور تتکالین پردھان منتری پی وی نرسیمہ راو یہ جانتے تھے کہ ویوادت بابری مسجد کی جگہ پہلے رام مندر تھا اے ایس آئی نے پردھان منتری کو اپنے ریپورٹ بھی سوپی تھی لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا اس ریپورٹ کو دبایا گیا تھا یہ پورا خلاصہ ہوا ہے یو پی کے ایک پورو پردھان سچے ہیں ڈاکٹر یوگیندر نارین ان کی کتاب میں انہوں نے ایک نئی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے بانٹو سب اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ تتکالین پردھان منتری نرسیمہ راو نے خود یو پی کے تتکالین مکہ منتری کلیان سنگھ کو بلا کر یہ بتایا تھا کہ بابری مسجد کے نیچے جو بیوادت ڈھاچہ تھا یونٹیا میں اس کے نیچے جب خدائی ہوئی تھی اے ایس آئی کو خدائی کے دوران رام مندر کے اوشیش ملے تھے زیادہ جانکاری کے لئے پرموڈ شرمہ میرے سنیوگی اس وقت نیوز روم سے جڑ چکے ہیں پرموڈ تو کیا یہ مانا جائے کہ اے اے ایس آئی کے اس رپورٹ کو دبایا گیا تھا جی بلکل جو انیس سو پیسٹھ بیچ کے آئی ایس آفیسر ہیں یوگیندر نارائن انہوں نے اپنی کتاب بانٹو سر میں صاف طور پر یہ لکھا ہے کہ جب بابری مسجد کا دھاچہ گرائے گیا تھا اس سے پہلے ایک دن پور پردھان منتری نرسیمہ راو نے کلیان سنگھ جو تتکالین مکہ منتری تھے یو پی کے ان کو بلائے تھا اور ان کے ساتھ خود جو پرنسیپل سیکریٹری تھے یوگیندر نارائن وہ بھی گئے تھے اور قریب ایک گھنٹے تک باتچیت ہوئی تھی پردھان منتری اور مکہ منتری کے بیچ میں اور جب وہ دونوں کاری میں بیٹھ کر جا رہے تھے تو اب اس آئی ایس آفیسر نے کو یہ بتایا تھا کلیان سنگھ نے کہ پردھان منتری نے ان کو بولا ہے کہ اے سائی نے ایک رپورٹ سوپی ہے اور اس نے اپنی خودائی کے دوران رام مندیر ہونے کے افشیش ملے ہیں یہ بات انہوں نے اپنے جو پرنسیپل سیکریٹری یوگیندر نارائن ان کو بتائی تھی اس سے زیادہ کچھ بات انہوں نے نہیں کی تھی اس سے اس میں یہ صاف لکھایا ہے کہ ان کی چہرے پر سنتوش تھا کہ جو ان کی پارٹی کے لوگ کہتے تھے وہی ایس آئی کی خودائی میں نکلا ہے پرمود ان کا بیان ہمارے پاس آگیا زیادہ سن لیتے ہیں یوگیند نارائن کا کیا کہنا اپنی اس کتاب پر اور اس کھولا سے پر اس میں مجھے یاد ہے کہ جب میں پرنسیپل سیکریٹری تھا پرائیم میریسٹر کا تو کالیان سنگھ جی کو بلائے تھا نرسیمہ راؤ نے وہاں پر اپنے گھر پر بات چیت کرنے کے لیے کیونکہ تناؤ ہو رہا تھا ایوڈیا کے چھیتر میں اور لوگ اکھٹا ہو رہے تھے سنٹرل گورنمنٹ بھی ورڈ تھی سٹیٹ گورنمنٹ بھی ورڈ تھی کی کیا ہونے جا رہا ہے تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا تھا سپریم کورٹ میں آشواشن دیا تھا کہ اندری سرکار نے بھی اور راج سرکار نے کہ ہم اس کا پورا سرکشہ کریں گے جو ہمارا ڈسپیوٹڈ سٹرکچر ہے بابری میں ہم اس کو پورا سرکشت رکھیں گے تو سنٹرل گورنمنٹ نے بھی فورسز بھیجی اور سٹیٹ گورنمنٹ نے بھی بہت فورسز بھیجی اس کو سرکشت رکھنے کے لیے جب کلیان سنگھ جی ملنے گئے نرسیمہ راو سے تو میں تو باہر تھا وہ گئے پھر ایک گھنٹے بعد آئے انہوں نے بتایا کہ یوگیند میں معلوم ہی بڑا تاجیب کی بات ہے نرسیمہ راو نے خود بتایا ہے کہ جو مندر کے نیچے جو ڈسپیوٹر سٹرکچر ہے اس کے نیچے جو کھوڑا گیا ہے اس میں مندر کے سب ریمننٹس نکلیں ٹکڑے نکلیں ہیں مندر کے حصے نکلیں ہیں یعنی کہ نرسیمہ راو نے خود بتایا تھا یہ اس کتاب میں دعویٰ کیا ہے تدکالین مکہ منتری جو ترپردیش کے تھے کلیان سنگھ کو کہ اے اے سائی کو کھوڑائی میں راہ مندر کے اوشیش ملے ہیں لیکن سوال یہ ہے پرموت کے اس ریپورٹ کو پھر دبایا کیوں گیا یہ ریپورٹ جو ہے سارو جنہی کیوں نہیں کی گئی کیا اس کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہے اس کے تام میں دیکھیں اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہے ہم نے خود پوچھا تھا ان سے کی آخر یہ ریپورٹ کیوں نہیں آئی تھی اس کے سامنے کہتے ہیں کہ اس ریپورٹ کے بارے میں ہماری کو جو تھرکار تھی کیونکہ جب یہ چھے دیسمبر 1992 کو بیوادیت جو بابری مجید سے توڑا گیا تھا اس کے بار لائن آرڈر کی سیچیوشن اس طریقے تھی کہ پورا پرشاسن جو ہے اس لائن آرڈر کو سمالنے میں لگ گیا تھا ہمیں اس کے ریپورٹ کے بارے میں ہمیں کوئی ہمارا دھیانی نہیں گیا تھا لیکن یہ بات کلیان سنگھ جی نے بتائی تھی اور اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بلکل نہیں چاہتے تھے کہ جو بیوادیت بابری مجید کا ڈھاچہ تھا اسے توڑا جائے کیونکہ ایک ایفی ڈیپٹ سپریم کورٹ میں سٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹر گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا تھا پوری سرکشہ اس کی کی جائیں گی لیکن جب کافی سنکھیا میں جو کار سیبہ کی کھٹے ہو گئے تھے اور جب وہ انہوں نے بابری مجید اس کو توڑ دیا تھا اس کے بعد نیدیتا کے کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ رام مندر کے کچھ اوشیش وہاں پر ملے ہیں بیوادیت ڈھاچے کے ویبھنس کے پاتھ لیکن یہ ریپورٹ کبھی سارجنگ نہیں ہے